دوستو کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے سور کو کیوں پیدا کیا تو سور ایک گندہ جانو رہے لیکن یہ بات حضرت نو علیہ السلام کی دور کی ہے جب آپ کے قوم کی سرکشی اور نافرمانی بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی پکڑ جل جلا اور طوفان کی سکلے میں کی اور اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو کستی بنانے کا حکم دیا جب کستی بن کر تیار ہو گئی تو اس پہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ہر طرح کی جانور کی جوڑیاں سوار کر لیں لیکن جانور کستی میں پیساب اور پاکھانا کرنے لے گئے جس سے کستی میں ہر طرف گندگی اور بدبو فائل گئی تو اللہ کے حکموں سے حضرت نو علیہ السلام نے ہاتھی کے پوچھ کو کھچا تو اس میں سے ایک نر اور مادہ سور وجود میں آ گئے اور کستی میں جو پیساب اور پاکھانا تھا اس کو کھانا شروع کر دیا تو ہر چیچ کے پیدے اس کی پیچھے اللہ کا کوئی نہ کوئی رات چھپا ہوا ہے تو اللہ ہمیں دینی باتیں سمجھنے کے توفیق دے